ہیلو فرینڈز مستے ست شریعہ کال آداب کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ امریلیلس کے فلاور ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو امریلیلس فلاور کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے اور اسے گرو کر کر دکھائیں گے دوستو یہ امریلیلس کے فلاور دیکھیں کتنی خوبصورت ہے آج ہم آپ کو ان کو لگا کر دکھائیں گے یہ ہماری نیبر کی آن لگے ہوئے ہیں آج ہم اس جگہ سے اسے ہٹا کر اپنے گارڈر میں اسے جائیں گے تو دوستو ان کو لگانی کا جو سمیں ہے وہ اکٹوبر سے فروری مہینے تک ہوتا ہے یہ سمر سیزن کا فلاور ہے اور ان کے فول مارچ اپریل مائی جون ان مہینوں میں آتے ہیں سپٹمبر اکٹوبر میں ان کی جو فلاورنگ کا سیزن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کے یہ فلاور پوٹ میں لگی ہیں تو آپ ان کا سیزن ختم ہونے پر اسے تھنڈی اور ہنیری جگہ پر سٹور کر کر رکھ سکتے ہیں اور سیزن آنے کے بعد انہیں پھر سے اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں جب ان کا سیزن ختم ہو جاتا ہے تو ان کے اور پتے آنے لگتے ہیں اور بلب کا اکار بھی بڑھنے لگتا ہے اور نئے بلب بھی بنے لگتے ہیں جب اس کی پتیاں آنا سٹارٹ ہو جائے تب آپ اسے فرٹی لائزر ڈال سکتے ہیں جیسے ورمی کمپوزڈ، بون میل، مسترڈ کیک اور ان پی کے کا ڈوز بھی دے سکتے ہیں تب آپ اسے ریگولر وارٹر دینا بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن وارٹر کی اوورڈوز نہیں ہونی چاہیے آپ کو اسے دوپ مالے ایریا میں زیادہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ اگر اس میں زیادہ دوپ پڑے گی تو اس کے فلاور جلدی فیر ہو جائیں گے اگر یہ کم دوپ مالے ایریا میں رہے گا تو اس کے فلاور زیادہ ٹائن تک ٹکیں گے جیسے کہ آپ اسے وہاں پر رکھیں جہاں پر دو تین گھنٹے کی دوپ ہی آتی ہو اس کے فلاور کے کئی کلر ملتے ہیں جیسے کہ یہ ریڈ کلر کے فلاور سے ہے اس کے علاوہ یہ وائٹ پنک اورنج اور مائٹی کلر میں بھی ملتے ہیں اگر آپ اسے نرسری سے بھائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑے بلب ہی بھائی کریں کیونکہ ان میں فلاورنگ جلدی ہوتی ہے اگر آپ شوٹے بلب بھائی کرتے ہیں تو ان میں فلاورنگ کرنے کیلئے ٹائم لگتا ہے اسی لئے آپ جب بھی خریدیں بڑے بلب بھی خریدیں جب آپ نرسری سے بلب لے آتے ہیں تب آپ اسے کس طرح سے لگائیں وہ بھی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی تو دوستو چلیے ان بلب کو لگانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں تو دیکھیں دوستو ہم وہاں سے بلب لے آئے ہیں اب ہم اسے اپنے گارڈن میں شفٹ کریں گے تو آپ ان بلب کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی بڑے بڑے بلب ہے اور ان میں کئی شوٹے بلب بھی ہیں اب ہم انہیں لگانے کے لئے ایک کھڑا کھو دیں گے اور اس میں ایک کھڑ کر کے بلب لگائیں گے تو ہم یہاں پر بڑے بلب کو لگانے کے لئے کھڑا کھڑ رہی ہیں اسی لئے ہمیں یہ کھڑا زیادہ کھو دنا پڑے گا اگر آپ یہ بلب کسی پوٹ میں لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے صرف گارڈن سوائل ہی کافی نہیں ہوگا آپ کو اس میں کچھ اور بھی ایڈ کرنا پڑے گا جیسے کہ کوکو فیڈ کاؤ ڈنک اور ریت ان سب کا مکسچر بنا کر آپ اسے پوٹ میں بھر کر ہی ان بلب کو لگائیں دیکھئے یہ ہمارے پاس سب سے بڑا بلب ہے ہم اس کی لیوز کاٹ دیں گے اور پھر اسے جو کھڑا ہودا ہے اس میں لگائیں گے تو آپ کو اس کے جو سائیڈ والے لیوز ہے وہ سب نکال دینے ہیں تو آپ ایک بار اسے دیکھ لیں یہ کتنا بڑا بلب ہے تو اب ہم اسے اس طرح سے لگا دیتے ہیں ہم انہیں بلب کو لے کر آئے ہیں جن میں ابھی فول نہیں آئے ہیں ہم وہاں سے فلاور والے بلب نہیں لے کر آئے کیونکہ ہم ان کے گارڈن کی اس ڈعوٹ کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے اسی لیے ہم نے یہ بنا فلاور کے بلب ہی لے کر آئے ہیں اب ہم اس میں مٹی ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے دبا دیں گے اور اب ہم دوسرا بلب لگانے کے لیے گڑا کھوتے ہیں اسی طرح ہم ان سارے بلب کو ایک ایک کر کے لگا دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر دو لائنیں ان بلب کی لگا دی ہیں تو اب آپ یہ بلب جو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ دو چھوٹے بیوی بلب بھی ہے تو دیکھیں اس میں ایک فلاور بھی کھلا تھا جو اب سوک گیا ہے اس لیے ہم اسے کٹ دیں گے اور اسے اس طرح سے لگا دیں گے اگر آپ اس طرح کے بلب لے کر آ رہے ہیں جس طرح کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ان کے لیوز آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کے جو لیوز ٹیڈے میڑے ہو جائیں انہیں آپ کٹ کر ہی بلب کو لگائیں اگر آپ بلب لیوز کے بینا لے کر آ رہے ہیں تو آپ کو تو کٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اب ہم اسی طرح یہ سارے بلب لگا لیتے ہیں تو ہم نے سارے بلب لگا دیے ہے تو اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ہم اس کی اپ ڈیٹ کی ویڈیو لے کر ملیں گے تو دوستو آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں گے اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے تینکیو فار واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو